ایت اللہ العظمہ سید محمد سعید حکیم سن انیس سو پینتیس میں نجفِ اشرف میں پیدا ہوئے آپ کے والد آیت اللہ سید محمد علی طبع طبعی حکیم اور والدہ عالمِ تشیع کے معروف مرجعِ تقلید حضرت آیت اللہ العظمہ سید محسن حکیم کی صاحبزادی تھی جب آپ دس سال کی عمر میں پہنچے تو آپ کے والد نے آپ کی ذہانت اور فراست کو دیکھتے ہوئے اس کے باوجود کہ وہ حوضِ علمی نجف میں تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے اور لوگوں کے سوالات کے جوابات دینے میں مصروف رہتے تھے اپنے بیٹے کی تربیت کی ذمہ داری خود اپنے کاندھوں پر لی اور انہیں تعلیم و تدریس کے زیورات سے آراستہ کرنا شروع کر دیا اور عالی دروس تک انہیں خود تعلیم دیتے رہے مرہوم آیت اللہ حکیم نے بھرپور ذہانت، فعال ذہن، بے حد ذوق و شوق کے حامل ہونے کی وجہ سے بہت مقتصر عرصے میں حصول علم کے تمام مراحل تیہ کر لیے اور انفوان شباب میں ہی برس خارج میں شرکت کرنا شروع کر دیا اور بزرگ علماء جیسے کہ آیت اللہ العظمہ سید محسن حکیم حضرت آیت اللہ العظمہ الحاج الشیخ خسین ہلی اور آیت اللہ العظمہ خوئی کی علمی نشستوں میں شمولیت اختیار کر لیے جوانی کے آغاز سے ہی آپ نے آلہ دروس اور در سے خارج کہنا شروع کر دیا آپ کے فقہ، اصول، تفسیر اور اخلاق کے دروس میں معروف علمی اور فکری شخصیات بھی شرکت کرتی تھی جو اس وقت نجف اور خمع علم کی روشنی پھیلا رہی ہیں یہ جلیل القدر عالم دین مقام استحاد پر فائز ہونے کے بعد دینی درسگاہوں اور مسجدوں میں تدریس و تعلیم کے لیے نہیں بیٹھے بلکہ آپ نے صدام کی تاغوتی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کیا اور ظلم کے خلاف جد جہت شروع کر دی جس کے نتیجے میں صدام ملعون نے مرہوم آیت اللہ حکیم کو آٹھ سال کے لیے جیل میں بند کر دیا آپ کو جیل میں ڈالنے کی ایک وجہ عراق میں عربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر پیدل مارش کے لیے جد جہت بھی بتائی جاتی ہے لہذا اس اعتبار سے آپ ان شیعہ فقہہ میں سے ایک ہیں جنہوں نے عربعین مارش کے اہیہ کے لیے قید برداشت کی ہے آیت اللہ العظمہ سید ابو القاسم الخوئی کے سن انیس سو بانوے میں انتقال کے بعد آیت اللہ حکیم نے مرجعیت کا اعلان کیا آپ نے مقام مرجعیت پر فائز ہونے کے بعد اپنے سرگرمیوں کو حوضہ علمیہ میں درس و تدریس میں محدود نہیں کیا بلکہ عراق کے دور افتادہ علاقوں میں اپنے دفاتر خائم کر کے شیعوں کی دینی اور دنیاوی مشکلات کو حل کرنے میں بھی کوشہ رہے عراق کے علاوہ شام ایران اور لبنان میں بھی آپ کے دفاتر موجود ہیں آیت اللہ العظمہ حکیم نے چوبیس عنوان سے چالیس جلدوں پر مشتمل کتابیں تحریر کی جن میں سے بعض دیگر زبانوں میں بھی ترجمہ ہو کر شائع ہو چکی ہیں المحکم فی اصول الفقہ چھ جلدیں اور مصباح المنحاج آپ کی معروف کتابوں میں شامل ہیں آیت اللہ العظمہ حکیم کا عراق کے چار نمائع مراجع تقلید میں شمار ہوتا تھا آپ معروف مرجع تقلید آیت اللہ العظمہ سید محسن حکیم کے نوا سے تھے موسیقی موسیقی